السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ موتا علیہ السلام کے ماننے والے آج یہودی کہلاتے ہیں لہٰذا یہودیوں کی مختصر تعریف بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آج اس کا یہودیوں کے سلطلے میں پانچوہ حصہ ہے ہم نے بات کی تھی ونیس سو بیس تک کہ ونیس سو بیس میں انگریزوں نے اور ٹومت ایڈورڈ جو کہ مسلمان اپنے آپ کو شوق کیا تھا وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ عربوں کو اور ترکوں کو الگ الگ کر دیں اور اس نے اس طریقے سے وہ کامیاب ہو گیا کہ ترک اور عرب آپس میں تقریباً دشمنی کی حد تک الگ ہو گئے چونکہ ترک کا کنٹرول تھا اور ترک کی طاقت تھی سلطان عبد الحمید جو ہے وہ اس علاقے کے ذمہ دار تھے جو وہاں سے لے کر کے اور سعودی عرب تک کا سارے علاقے کو کبر کرتے تھے بہرحال ان کا تختہ پلٹ دیا گیا اور پلٹنے کے بعد جو ہے سرکیوں میں وہ لوگ جو آزاد خیال تھے انہوں نے اپنی حکومت بنائی اور رشاد پاشا کی نگرانی میں حکومت بنی اور انہوں نے یہودیوں کے ان عزائم کو جو ان کا مقصد تھا اس نے کوپریٹ کیا یہاں تک بات 1920 تک ہوئی تھی آج ہم بات چلتے ہیں جو 1920 کے آگے 1920 کے بعد ایک صلاح کانفرنس رکھی گئی حالات تو خراب ہوئے اور حالات خراب ہونے کے بعد یہ ہوا کی اب آگے زندگی کیسے گزاری جائے تو اس میں ایک صلاح ہوئی جس پہ عرب اپنی تو یہ تو انتظار کر رہے تھے کیونکہ جس بنیاد پر اڈورڈ کی حمایت کی تھی عربوں نے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ترکیوں کے اندر میں رہنے کے بجائے آپ خود اپنی آزاد حکومت قائم کریں گے یہی ان کو لالت دے کر کے کیا کیا گیا تھا ترکوں اور عربوں کو الگ کیا گیا تھا جب یہ پورا معاملہ بن گیا تو برطانیہ نے کہہ کیا ہے بلٹش نے کہ ان کو الگ خود مختار دینے کے بجائے پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لی اور یہ دنیا کی جو دنیا کے جو بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے ہیں اس میں سے یہ ایک بڑا جھوٹ ہے سہری شکل میں یہ بات کہیں گئی تھی کہ اگر آئیت میں آپ نے ہمارا سپورٹ کیا اور ترک جو ہے آپ کے اوپر قادر ہیں کیونکہ ترکی حکومت تھی سعودی میں تو اس وقت تو سعودی نام بھی نہیں تھا یہ تو سعودی جو ہے والے سعود کے نام پر یہ جو ہے والے سعود خامدان ہے اس کے نام پر پورا ملک ہے تو انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے کہ ہم تم کو تمہارا ملک دے دیں گے اور تم ترکیوں کی سے الگ ہو جاؤ گے جب انہوں نے اسطلاح میں انہوں نے تو انہوں نے کیا یہ کہ برطانیہ نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اب جو برطانیہ نے قبضہ کیا تو ان کا جو پہلا کمیشنر سر روبرٹ سر روبرٹ کو پہلا کمیشنر بنا کر کے جو ہے وہ یروشلم جب بیت المقدس کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یروشلم ہوتا ہے ایک بیت المقدس ہمارے نگاہ میں مزید اقصہ ہے تو لیکن بیت المقدس اس شہر کا بھی پورے کو کہا جاتا ہے تو اس کو بھیجا گیا اور اس نے جا کر کے وہ یہ یہودی پالیسی آپ کو بتایا تھا کہ سترمی صدی سے شروع ہوئی تھی اور اس میں وہ جو کہہ جاتے ہیں ایڈیچر تھا اس نے جو پلاننگ کی تھی اس پلاننگ کے تحت اب اس نے کمیشنر نے سارا پلان کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح یہودی آباد ہونا شروع ہو جائیں ونیس سو چھتیس تک ان کی باملہ اسی طرح چلتا رہا اور یہودی جو ہے یہاں پر آ کر کے ہجرت کرتے رہے اور تقریباً چار لاکھ یہودی سے یہاں پر آ گئے ونیس سو بیس سے پہلے کا آنکھلہ لکھا ہوا ہے کہ بعض جگہ پہ دردن دو درجن یہودی کھائے جاتے تھے اور ٹوٹل آبادی جو ہے پانچ سیسد سے زیادہ نہیں تھی اب یہ جو ہے ونیس سو چھتیس میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اشتار ہوئی کہ ساڑے چار لوگ اکتھا ہو گئے اب وہ مسلمانوں میں پھر کھلبلی مچی کیونکہ یقینی بات ہے کہ بیت المقدس مین ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ بیت المقدس پر قبضہ ہے تو بیت المقدس کا جو ٹارگٹ ان کے ذہن میں شروع سے چلا آ رہا ہے بلکہ جو ہے وہ پورا علاقے پر اپنا ملکی لحاظ سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں لہذا مسلمانوں نے پھر مل کر کے ایک کمیٹی بنائی اس کا نام رکھا گیا عرب ہائی کمیٹی یہ 1936 میں بنی اور اس کے بعد بدردف ان سے مضاہمت ہوئی جنگے ہوتی جو آج ابھی حال میں آپ نے دیکھا غزبہ کیسا ایک معاملہ یہ کوئی سہلا نہیں ایسے بیسو مرتبہ حالات ایسے خراب ہو کر کے معاملات بگڑتے پرہے ہیں بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ بلکش کے خلاف اور یہودیوں کے خلاف انہوں نے حلطال کر دی جب حلطال کر دی کیونکہ ایک بڑا طفقہ جو ہے جو کام کرتا تھا اور جو ٹیکنیشن تھا وہ یہ سارے عرب لوگ تھے جب انہوں نے لگاتار حلطال چنکی تو آٹھ مہینے لگاتار حلطال نہیں انگریز یہاں پر فوجی موجود تھے یا جو یہودی تھے ان لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اس کی جو لیڈنگ کر رہے تھے موقع افندی صاحب بہت ہی میک اور فالے شخص سے تو اصل اصل یہی لیڈر تھے اس وقت جو لیڈنگ کر رہے تھے اس حلطال کی تو آٹھ مہینے حلطال لگاتار ہونے کے بعد برطانیہ نے عاجز ہو کر کے کیا کیا کہ مفتی افندی کے نام پر وارن جاری کر دیا کہ جب تک مفتی افندی کو اندر نہیں کیا جائے گا تب تک معاملہ نہیں بنے جائے تو مفتی افندی اپنے فوجیوں اور اپنے مجاہدین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کہ مفتی اقصہ کے اندر کیا کر دیا ایسے کاف کر لیا اچھا مفتی اقصہ کے بار کا جو علاقہ تھا اُس میں ان کو گھسنے کی اجازت نہیں تھی تو بہرحال یہ مفتی اقصہ میں رہے اور رہنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کسی وقت یہ گھس کر کے بھی ان کو عرش کر سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ کسی طریقے سے مسجد اقصہ سے وہ نکل گیا اور ان کو پتا نہیں چلا اور یہ نکل کر کے اب لبنان چلے گئے کون مفتی اقصہ اب لبنان چلے گئے ونیسو سیٹس نے ان کے نام وارنٹ ہوا تھا اور کچھ ہی دنوں میں یہاں سے لبنان چلے گئے اُس کے بعد خود خوب قتل و غارت ہوا ہزاروں لوگ مارے گئے ادھر کے بھی مسلمان بھی مارے گئے اور کسی طریقے سے یہ تھا کہ بیت المقدس پر قبضہ کیا جائے بہرحال مسلمان نے اپنی جان کی بادی لگا کر کے یہ تیہ کیا کہ بیت المقدس پر داخل نہیں ہونے دیں گے یہودیوں کے ساری طاقت اپنی تو سم دوسروں کی زیادہ اس طاقت کے باوجود بھی یہودی جو ہے بیت المقدس پر قابض نہیں ہوتے گئے ونیسو سہتالیس نئے برطانیہ نے جب دیکھا کی معاملہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے تو ان کو یہاں سے جانا بھی ہے کیونکہ یہ بے مطلب سفرے ہیں اپنا کام تو انہوں نے کر دیا کہ سرکوں کو باڑھ دیا عربوں کو باڑھ دیا اور یہاں پہ یہودی لاکر کیا بات کر دیا اب ان کا کوئی کام بچا نہیں تھا اگر یہ لڑتے ہیں تو لڑنے تو اپنا چاہ نقصان ہے کیونکہ کرشن تو یہودی کے اصل دشمن ہیں بہت پران ہیں دیکھا جائے تو مسلمانوں سے زیادہ بڑی دشمنی کرشنٹی کی یہودیوں تو انہی کیا ہی ہے کیونکہ کرشن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے فانسی دی یا فانسی کا حکم دیا یا جن بادشاہ نے وارن جاری کیا فانسی کا وہ سارے سارے یہودی ہیں قرآن مجید کہتا ہے فانسی کو قرآن مجید تسلیم نہیں کرتا کہ تم فانسی بے پائے لیکن اس بات کو تو مانتا ہے کہ فانسی کا پورا پروسیجر ہوا قرآن مجید کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا خَلَبُوهُ کہ نہ تم نے ان کو قتل کیا اور نہ تم نے ان کو فانسی چڑھائی لہذا یہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اصل ان کی دشمری ہونی چاہیے لہذا بردانیہ نے کہا کہ کہ ایک پورے چیس کو یو این او کے حوالے کر دیا اجھا یو این او کی ایک کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ چیس یو این او کو حوالے کر دیا تو اب آپ اس کو ویڈڈراؤ نہیں کر سکتے ہیں ہنددان کا بھی جو کشمیر کا مسئلہ چلنا ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ مہرون نے اپنے زمانے میں کشمیر کے میٹر کو یو این او میں حوالے کیا ہے اب یو این او جو فیصلہ کرے اس پر پورے لوگوں کو کیا کرنا کہیے عمل کرنا چاہیے یو این او کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں ریفرنڈم کرایا جائے یعنی یہ کہ پبلک سے رائے لی جائے کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان جانا چاہتے ہیں کہ آپ خود مختار اکیلا بول کر تو واپس نہیں دے سکتا وہ پھر دوبارہ فیصلہ کیا دے گا یہی دے گا تو بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہے تو انہوں نے ونیس سو سیٹالیس نے اس میٹر کو اٹھا کر کے اقوام متحدہ میں ڈال دیا کہ حضرت آپ مسئلے کو حل کی دیئے اقوام متحدہ نے کیا کیا کہ یہ مان لیا ہے کہ یہودی ایک قوم ہے اور مسلمان عرب ایک الگ قوم ہے نمبر ایک اور ماننے کے بعد انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ایسی شکل میں کچھ علاقے یہودیوں کے قبضے میں دے دیے جائیں کچھ علاقے مسلمانوں کو قبضے میں دے دیے جائیں اور کچھ علاقہ انٹرنیشنل مان لیا جائیں گویا انٹرنیشنل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں پر مجد اقصہ موجود ہے اس کو جب آپ انٹرنیشنل مانیں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پبلک پلیس ہو گیا تو اس کو جہے نا انہوں نے فوراں تسلیم کر لیا کس نے یہودیوں نے کہ آپ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے آپ اس کو انٹرنیشنل کیونکہ ان کا داخلہ بھی ممکن ہو جائے گا اور ساری دنیا کے لوگ جیسے ہوں گے جیسے آپ کے ہاں اندرنیشنل ماملہ ہے یہی سیم ماملہ جب آپ اس کو پبلک پلیس مان لیں گے تو وہاں جہے وہ گناہ بھی بکے گا اور نماز بھی پڑے جائے گی لوگ تو شاب بھی کریں گے یہ کیفیت یہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ نہیں کیا جب انہوں نے کیا تو اس سے پھر مسلمانوں نے انکار کیا کہ ہم اس بات کو تصدیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اس علاقے کو بین الاقوامی ملکت قرار دیا جائے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اب اس کے بعد یہودیوں کو تھوڑا سا اقوام متحدہ کا فکورٹ مل دیا کہ اندام اقوام متحدہ کی قرار دات کو ماننے کے لئے تیار ہیں لہٰذا دونوں میں پھر جنگ شروع ہوئی اور یہاں پر بھی بڑا قتل و غارت ہوا کیونکہ میرا اصل مقصد اس کی طرف نہیں ورنہ یہ ایک ایک چیز ہے نا پوری کہانی ہے بہرحال وہاں پر بھی قتل و غارت ہوا قتل و غارت ہونے کے بوجود بھی مسلمانوں نے بیت المقدس پر یہودیوں کو قبضہ چرنے نے کیا دو سے بیت کیا بائی سزار مسلمان تھے جنہوں نے اپنا سارا سکت کچھ لٹا کر کے دیچ المقدس کی حفاظت کے لئے اسی کے ساتھ رہتے تھے لہذا ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی لیکن یہ جو اعلان تھا قوام متحدہ تھا یہ اعلان مسلمانوں کے لئے اچھا نہیں تھا درحال جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں مسلمان کے جو دوسرے آبادیاں تھی نا اس آبادیوں میں اقوام متحدہ کے لوگ ریڈ کراف کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے لئے یہ پلیس اس وقت ترناک ہے جنگ ہوئی لہذا تم کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے سستی کے لئے جیسے سیلاب وغیرہ کھ بھی آتا ہے تو شہر چھوڑنا پڑتا ہے انہوں نے اس بانے وہاں نے نکالا اور نکالنے کے بعد اس شہر میں دوبارہ جانے ہی نہیں دیا تو ایک بڑا علاقہ اس طریقے سے چیوٹین کر کے کیا کر لیا گیا مسلمانوں سے خالی کرا لیا گیا کوئی قانون نہیں کچھ قاعدہ نہیں شریفی بنیاد پر کہ وہ تمہارے سیفتی کے لئے تم کو یہاں سے واہ بیجا جا رہا ہے یہاں پر جنگی حالات پیدا ہو گئے ہیں لہذا آپ وہاں رہیں گے دخوا ممتحدہ اور دوسرے ریکٹ کراف والے آپ کی حفاظت کریں گے وہ حفاظت کریں جب وہاں پہ جنگ ختم ہو گئے جب وفت سے پلنڈنا چاہے تو اس طارے علاقے سے یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تو ایک بڑا علاقہ یہ ہے وہ شہروں کا کس کے قبضے میں چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا اچھا منیس سو انتالیس اپریل کی بات ہے کہ مسلمان بیت المقدس یہودی کو اچھا اتنا فق ہونے کے بوجود بیت المقدس میں نہیں داخل ہو پائے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ اپنی جگہ برقرار رہا یہودی اس میں شکست بکھا ہے ان کے لوگ بھی مارے گئے مسلمان بھی بڑی تعداد ماری گئی یہودیوں نے ایک سلائننگ کی کہ جب تک بیت المقدس ہمارے قبضے میں نہیں آتا ہے ایک یہودی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم کو پورا فلسطین دے دیا جائے اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں نہیں تو اس کا مدد ایسا ہے کہ باڈی ہے جس کا سر نہیں یہ جملہ اس نے کہا نا کہ کسی کی باڈی ہو باڈی اور سر نہیں ہو تو جو ویلو اس ویلو ہمارے ہی پور کی ہے لہذا انہوں نے دوبارہ جہاں وہ جنگ بڑے تیاری سے شروع کی اور انہوں نے وہ اندر جو لوگ تھے جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے تھے یہ بات ہے انیس سو سالیس آٹھ جولائی کی آٹھ جولائی انیس سو سالیس کو دوبارہ انہوں نے جنگ کیا اور جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی اس کے بوجود مسلمان خابد رہے ہیں مسلمان وہاں سے نہیں نکلے اور ان کو پسپہ ہونا پڑا جانے بھی گئیں جانے تو ایسے بھی جارت جی جاتی رہی ہیں فلسطین میں جیسے آپ مرغی دبا کرتے ہیں مسلمان کا دی بھی وہاں جان دینے سے دھبرائے ہی نہیں اور انہوں نے ہمیشہ جان دی اور آج بھی دے رہے ہیں ولی سو آنٹالیسی کی بات ہے تکیس جولائی کی تکیس جولائی کو اسرائیل نے زبردست حصے اوپر حملہ کیا اور وہ جو علاقے پہلے سے مسلمان چھوڑ کر چلے گئے تھے چوراسی فیصد فلسطین کے علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا بیت المقدد پھر بھی رہا یعنی بیت المقدد مسلمانوں کے قبضے میں پھر بھی رہا لیکن ایک بڑی آبادی زمین کی بڑی آبادی چوراسی فیصد جو ہے وہ ان کے قبضے میں چلی گئی عامل لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا قبضہ زیادہ ہوا لہذا انہوں نے ایک میٹنگ کی میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کیپٹل ہوگا وہ تلعیب نہیں ہوگا بلکہ ہمارا کیپٹل جو ہے نا وہ یلوشلم ہوگا جب انہوں نے اس کا اعلان کیا تو چونکہ معاملہ اقوام متحدہ میں پڑا ہوا تھا لہذا یہ انہوں نے کیا کیا اس میں انٹرفیر کیا اور انٹرفیر کرنے کے بعد انہوں نے ان کی مذہب مجھ کی کہ آپ دیت المقدس کو یا اس علاقے کو اپنا تیسل نہیں بنا کرتے اتنا سب ہونے کے بوجود بھی انہوں نے اعلان بھی کیا اور اعلان کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں اس قرارداد کو نہیں مانتا بھئی جب یہ انہوں کو باقی مانتے ہیں تو کوئی بھی نہیں مانے تو اس کا ندیہ کیا نکلتا اس کا نکلتا پاور کا استعمال ہے حاج کا قوام متحدہ نہیں آپ کو بدایا تھا کہ دو ستان نبے قراردادیں تقریبا اسرائیل نے قوام متحدہ کی کچھرے کی توکری میں ڈالی ہے اور آج تک قوام متحدہ ایک مرتبہ بھی پاور استعمال نہیں کر سکی اس کے وجہ یہ ہوتی کہ پاور استعمال کرنے کے لیے جو ساتھ بڑے بڑے ان کے ملک ہیں ان کو اوٹنگ کرنی پڑتی ہے اس میں اگر ایک آدمی بھی بھی تو پاور استعمال کر لے گا تو آپ طاقت سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں امریکہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیٹو پاور میں انہوں نے سران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جب سارے لوگ اتفاق کر لیتے ہیں تو اس میں سے دو ایک کوئی بھی جو پاور استعمال کر لیتا ہے لہذا اقوام متحدہ کی سارے سہسلے جو ہے نا وہ سکرے کی توکری میں رکھے رہ جاتے ہیں انہوں نے یہ سہسلہ دیا مضمت کی اور کیے جو بیت المقدس کو اپنا کیسل بنانا چاہتے ہیں ہم اس کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا سارا آفس اٹھا کر کے بیت المقدس کانسر کر لیا حتیٰ کہ وزارت خارجہ بھی جو ہے نائنٹین سپٹی ٹو میں جو ہے وہ بیت المقدس کانسر ہو گئی اقوام متحدہ چلاتی رہی اسی درمیان میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد اور پاس کی اس میں یہ بات کہی گئی کہ اس علاقے کو غیر مسلح قرار دے دیا جائے یعنی یہ علاقہ ایک پرٹیکولر ایریا اس میں کوئی بھی آدمی ویپنس لے کر کے داخل نہیں ہو اسرائیل نے اس کو بھی اٹھا کر کچھرے کی ٹوکری میں ڈال دیا وہ نے کہا آپ قرارداد پاس کرتے رہے ہیں یہ سب ملی بھگت ہے ایسا نہیں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اقوام متحدہ بہت سٹرونگ قسمتہ جیسے کہتا ہے ہمارے اردو بے ایک معاورہ ہے کہ چور سے کہتے ہیں چوری کرو اور شاہ سے کہتے ہیں جاکتے رہنا چوری ہونے والی ہے تو یہ دونوں کو اس طریقے سے اقوام متحدہ اور یہ دونوں سب ملے ہوئے ہیں اقوام متحدہ قرارداد پاس کر رہی ان کو بتا رہی ہم پاس کر رہے لیکن تو اپنا کام کرتے رہنا اور یہ کہانی ونیس سو انتالیس سے اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے یہ ان کے خلاف قرارداد پاس کرتے ہیں یہ اسے قرارداد پر عمل کرنے کے بجائے اس کو کچھرے کی چوکری میں ڈالتے رہتے ہیں برحال ونیس سو باون میں انہوں نے تقریباً اپنا سارا ہیڈ پورٹر اگر کے اس علاقے میں ٹرانسل کر لیا ونیس سو فتاون کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہے آپ کو معلوم ہے مصر میں اقوال المصرمی جس فیقوت شہید اور کیا کہتے ہیں اس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان لوگوں نے اس کے انٹرفیر کرنا چاہا فلسطین کا معاملہ نہیں ہے لہذا اقوال نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے تو بڑی تعداد فلسطینیوں نے کہا کہ یہ ٹیبل ٹاکس سے مسئلہ نہیں ہوتا حل ہوگا یہ طاقت سے ہی مطلعہ ہوتا گیا لہذا ارز فتح نام کی ایک تنظیم بنائی گئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ یہ مسئلہ طاقت سے ہی حل ہو پائے گا ٹیبل ٹاکس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا برحال جب الفتح تنظیم بنی تو اس میں اقوال المسلمین نے ایک بڑا کردار آدھا کیا اور ونیس تو سنسٹ میں اس سے بات یعنی ستاون کے بعد سنسٹ کی بات آپ کو کر رہا ہوں پھر ایک خطرناک قسم کی جنگ لڑی گئی یہودیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان میں اس میں جب جنگ لڑی گئی تو تقریبا دونوں برابر برابر رہے مطلب کوئی ہارا جیتا نہیں ہارا جیتا آپ تک نہیں ہے سارے معاملے ایسے چلتے رہتے ہیں مارے جاتے ہیں وہ کسی دوسری وجہ سے مجبور ہوتے ہیں یہ اپنے وجہ سے جیسے آدھی معاملہ جو ہوا جس طریقے سے ممباری ہو رہی تھی پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ پلیپین ہوا میں اڑ جائے گا لیکن آخر کار مجبور ہو کر کہ یہودیوں کو کیا ہے صلاح کرنی پڑی ایسے ہی حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ مجبور ہو کر کہ ان کو صلاح کرنا پڑتی ہے بہرحال منی فسانسک ساتھ جون کو جو مسلمانوں کے آبادی تھی قدیم بیت المقدد دو حصے میں ایک نیا حصہ ہے ایک پرانہ پرانے حصے پر بھی یہودیوں نے قبضہ کر لیا تو گویا کی قبضہ کا علاقہ بھی قبضہ ہو گیا اور جو غرب اردن کہلاتا ہے وہاں تک کا معاملہ بھی قبضہ ہو گیا جتنے آج الفتح کی حکومت قائم ہے ابباد صاحب جس کے پرسیڈنٹ ہے تو یہ دونوں علاقے پر بھی تقریباً ان کا قبضہ ہو گیا انیس سو سانسٹر میں اب اگر دیکھا جائے تو ستتر فیصد آبادی پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور بقیہ پہ جہے وہ مسلمانوں کا قبضہ رہا انیس سو سانسٹر کے بعد انیس سو انہسٹر میں یاسر ارفات کی نگرانی میں الفتح جو بتایا آپ کو الفتح نے تو کام کیا تھا لیکن یاسر ارفات کے زمانے میں ایک تنظیم الگ کے بنائے گی جس میں مصر میں انوال ہوا اور کنٹریز میں انوال ہوئے جس کا نام تھا منظمت تحریر الفلسطینیم یہ ایک تنظیم صاحب کے زندگی کا دو نظریہ ہے پہلا نظریہ ان کا الفتح کا نظریہ ہے کہ مسئلہ طاقت کے ہی حل ہو سکتا ہے جیسے ہندوطان کی آدادی نے بھی یہی معاملہ تھا داندھی جی کے علاوہ تقریباً چاہے وہ چنشکر ہوں اور چاہے مولانا آباد ہوں چاہے مولانا ہوسیمان بندر رمض اللہ علیہ ہوں اور چاہے صباس چند ربوش ہوں چاہے واللہ بھائی پٹھے لو ان سب کا نظریہ تھا کہ انگریزوں سے طاقت کے ذریعے ہی مطلع ہو لسکتا ہے طاقت کے لاؤ مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا داندھی جیتے اس مسئلے میں دبردد تختلاف رہا پوری کہانی آپ کو میں نے اس پر بیان کی ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار میں وہی کیونکہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ بولیں گے کہ طاقت مسئلے کا حال ہے تو آپ کہیں یہ تیریریزم ہے تیریریزم یہاں بھی ہے اس لئے آپ کو دونوں کو کمتیر کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اندریہ رہتا ہے ہندوستان میں بھی اندریہ رہ چکا ہے اور اس وقت انگریزوں کی نگاہ میں سختے بڑے جو تیریریٹ تھے وہ نیرو دابتے اور آزاد دابتے اور اللہ بھائی پڑھلتے جو بعد میں فریڈم فائٹر کے نام اندریہ رہے اور فریڈم فائٹر بھی رہے تو ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک کیلئے ہوتے ہیں تو جو اپنے گینٹ ہوتا ہے وہ تیریریٹ بولتا ہے اور وہ دوسرا اس کو کیا بولتا ہے فریڈم فائٹر بولتا ہے بہرحال یہ آج تک دیفنیشن نہیں پہی کہ یہ دیفنیشن آج تک دنیا کر نہیں سکی ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے بہرحال یاسر عرفات کی نگرانی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یاسر عرفات بھی اسی بگرے کے حامل تھے الفتح جو اخوان میں قائم کی تھی وہ نے کہا کہ اگر تمہارا بھی نظریہ یہی ہے کہ ٹیبل تاک مسئلہ نہیں حل کر سکتی تو ہم اپنی الفتح فارٹی کو بھی آپ کے ساتھ ضم کر دیتے ہیں تو گویا ساری بھی جو جو بھی چھوٹی چھوٹی تندیمی تھی یہ منظمت تحریر الفلسطینیا انڈر یاسر عرفات اس ایک فلیک کے نیچے ساری تنظیمیں آگئیں اور انہوں نے جم کر کے بیت المقدس اور فلسطین کے مسئلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ونیس سو سانسٹھ سے لیکر ونیس سو ستر تک یہودیوں کے ناکوچ چلے چبوا گئے ان لوگوں نے اور ونیس سو ستر میں آچھا اب ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ انہی کوئی ملک نہیں کہلا دیتے تو ان کا ہیڈ پارٹر کہاں ہو تو انہوں نے اردن میں اپنا ہیڈ پارٹر بنایا اور اردن سے سارا معاملہ حل ہوتا تھا ونیس سو ستر میں اردن کے حالات ایسے ہوئے دوسرے لوگوں نے ایسا پریشرائیز کیا دوسرے گورنمنٹ نے کہ اردن نے اپنے یہاں سے ان کا ہیڈ پارٹر کینسل کر دیا کہ آپ ہمارے یہاں رہ سائے کہ نہیں ہمارے مسائل ونیس سو ستر میں لبنان کھڑا ہوا اور لبنان نے ایک المنظرمت تحریر الفلسطینیہ کے لیڈر یافیر ارباٹ کے اندر میں انہوں نے کہا آپ اپنا ہیڈ پارٹر یہاں قائم کریں پھر لبنان میں رہ کر کے ہیڈ پارٹر قائم ہوا اور لبنان سے سائٹنگ شروع ہوئی اسرائیل نے کیا کیا کہ لبنان کے اوپر حملہ کر دیا جب لبنان جو پر حملہ کر دیا تو لبنان بھی پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر کہ اس نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے آنکھ ہیڈ پارٹر ہٹا لیں اب عرب دنیا اب فلسطینیوں کے پاس کہیں ہیڈ پارٹر بنانے کی زمین ہی نہیں ہے کیونکہ جس زمین سے یہ کردک سہتے ہو جہاں سے ان کا بارڈر کا اٹیکمنٹ تھا وہ یہی ممالک تھے اور ان لوگوں نے کیا کر دیا ہاتھ اٹھا لیا بہرحال ونیس سو تیہتر میں مصر اور سیریا نے سیریا سے اسرائیل کی لڑائی ہوئی بہرحال ایک حب تک مصر اور سیریا غالب رہے لیکن جو ہے اسرائیل بھی اس میں پیشے نہیں رہا اسی درمیان میں ونیس سو اٹھتر میں ایک معایدہ ہوا جس کا نام ہے کیم بیوٹ معایدہ ہوا جس میں مصر کے اوپر ترشہتو کی مصر میں اب جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر نزاجا جو ہے وہ مسلمان نہیں تو دیکھنے میں مسلمان اس نے اقوان المسلمین کی پالیسی سے زبردست قسم کا اختلاف کیا اور یہ قطب قطب کا نام ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ قطب شہیدی لوگ بولتے ہیں تو قطب کو انہوں نے فانسی دے دی جب انہوں جمال عبدالناصر نے جب قطب شہید رحمت اللہ علیہ ان کی بہنیں انہوں نے اپنی آدادی حجالی اور فلسطین کے مسئلے سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑھ را کر دیا مصر اس میں ایک بڑی طاقت تھی جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے معاملے کو حل کرا سکتی تھی درہال ونیس سو اٹھتر میں یہ بھی جو ہے وہ الگ ہو گئے اب ونیس سو اٹھتر میں جب لبنان پر حملہ ہوا تو لبنان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا لہذا لبنان بھی اس میں کیا ہو گیا اس نے بھی یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دینا بند کر دیا اسی طرح میں ایک خطرناک قسم کا واقعہ پیش آیا جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ونیس سو افیسے لے کر کے ونیس سو اٹھتاسی تک عراق اور ایران کی جنگ شروع ہو گئی ایران نے جو شاہ تھا یہ شاہ جو ہے یہ ڈکٹیٹر تھا ایران کے لوگ مزاجن مدھبی تھے اور شیعہ تھے تو اس میں جو خمینی صاحب تھے خمینی صاحب مستقل ان سے جو ہے وہ الگتے رہے خمینی صاحب تو ملک بدر کر دیا گیا شاہ نے ملک بدر کر دیا ملک باہر رہ کر کے خمینی نے اپنی طاقت اتنی بنائی مدھبی رحاظتے کہ شاہ کو مجبور ہونا پڑا اور شاہ ایران چھوڑ کر کے فران چلے گئے اور یہاں پر حقیدہ کچھ بھی ہو ان کا برحال انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آج بھی علبہ حکومت چلا پکتے ہیں اور انہوں نے ایران میں اسلامی حکومت قائم کر دی جب اسلامی حکومت قائم کی تو عراق میں صدام حسین صاحب و سخت پریسیدل سے صدام حسین صاحب مزاجن کمنسٹ ہے یہ جو الباس پارٹی الباس پارٹی کہلاتی ہے یہ الباس پارٹی کا لیڈر آج بھی آپ کا جو یہ یہ بھی الباس ہے یہ صدام حسین بھی الباس ہے کیونکہ سیریا کا لیڈر جو ہے وہ شیعہ ہے صدام حسین سنی ہے اس وجہ سے زیادہ بنتی نہیں تھی لیکن پارٹی دونوں کی ایک چی اور یہ کم نیسٹ ہے زیادہ ایران سے ان کا پنگا ہو گیا اور آٹھ سال لگاتار جنگ چلتی رہی جب یہ آٹھ سال جنگ چلی تو سارے عرب کیا ہو گئے اس میں متاثر ہو گئے سارے عرب تو انوالمنٹ ہونا پڑا خطرہ یہ ہوا کہ اگر ایران کا قبضہ عراق پر ہو جائے گا تو وہاں سے ایران کا بھی جو ٹارکٹ ہے وہ سعودی ہے لہذا سارے عربوں نے مل کر کے عراق کا سپورٹ کیا اور ایران کسی طریقے سے ایران اپنی جگہ رہ گیا لیکن اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے صدام حسین کا سرپھرہ اور صدام حسین کو یوروپین بعض یہ تھا کہ جو قویت سے لڑائی ہوئی صدام کی تو صدام میں قویت کے کنارے بڑھ کے دونوں کا بارڈر لگتا ہے تو انہوں نے تیل کے کمیج ہے قویت کے بارڈر پر بنانے چاہے جب قویت کے بارڈر پر بنانے چاہے تو انہوں نے افجیکشن کیا لہذا انہوں نے اٹھا کر کے جہ اینا قویت پر حملہ کر دیا آجا قویت ایک گھنٹہ بھی صدام کو اس کی فوج کو نہیں روک پکا اور ان کا مقصد یہ تھا صدام نے اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا کہ ہمارا اصل تارکت سعودی ہے یہ تو قویت راحتے میں پڑھ رہا ہے لہذا اس کے بغیر ہم جان نہیں سکتے جب یہ قویت پر حملہ ہوا اور آگے بڑی صدام کی ہے اور یہ ہوا کہ سعودی عرب کو قبضہ کر لیا جائے گا تو سعودی عرب نے اببا کو بلایا کہ اببا آئیے ہم پریشان ہیں تو اببا نے تمام شرطوں کے ساتھ آ کر کے کہا کہ ہم ان شرطوں کے ساتھ آئیں گے اس سے دیوئے شرط آپ کو بتا دے تو جاکہ معلوم ہو جائے کہ اببا کی شرطی کیا تھی پہلی شرط یہ تھی کہ اس جنگ میں جتنا خرچہ ہوگا وہ سعودی حکومت اور قویت حکومت اٹھائے گی ان کے پاس جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ان کے پاس جتنے بھی سائری جو بم سے سب انہوں نے علاق میں داگ دیئے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا ہے وہاں دل بند رہا ہے کہ آج دو سو بم اتنے اتنے زہنو کے داگے گئے وہ سب ان کو ضائع کرنے سے وہ سارے کے سارے انہوں نے ٹیسٹ کرا لیا ان کی ایکنومک سچی قاتے ہو گئی جو ان کو پھیکنا تھا وہ ان کے سر پہ لاکر گئے ڈال دیا سمجھے رہی تو فیلی شرط یہ نہیں کہ جنگ کا خرطہ تم دونوں برداشت کرو گے اور دوسری بات جب جنگ ختم ہو جائے گی تو اتنے پرسنٹ کی پوسٹ پر تمہارے یہاں اور سعودی کے یہاں ہمارے لوگوں کو جوب دیں گے اور ان جوب والوں کی فیلری ہماری اندیسی پہ کرے گی ناٹ یور ڈپارٹمنٹ اور ہمارا ڈائریکٹ ان سے لنک ہوگا آپ ان کے مصول بھی نہیں ہوں گے اگر وہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو وہ ہم کو اپروچ کرنا پڑے گا آپ کچھ کو نہ ڈپلٹ کر رکھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایسی ساری شرطیں رہے کر کے اببہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شیر صدام کھا جائے گا تم کو یادہ وہ ڈڑھتے رہے اور معاملہ جب یہاں دکوا تو عرب کے نے اپنا وجد جب دیکلیر کیا تو اُد وجد میں دیکلیر کیا کہ خسارہ سے ملک جل رہا ہے پہلے مرکہ جب انہوں نے سو اببہ قبل آیا ان کا خرچہ ان کے بور پڑا تو انہوں نے دیکلیر کیا کہ ہمارا وجد جائے خسارے میں جا رہا ہے اب ادھر بات ادھر جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی اب ان کی جو مدد کرنے والے لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے یہ خود پریشان ہو گئے اب فلسطین تنہے تنہا ہو گیا ون نائنٹین نائنٹی ٹو کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جس وقت میں خود موجود تھا پہلی مردوں میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں میں گیا ہوں جب ایٹی ایٹ میں گیا تو اس وقت وار اپنے آخری دور میں چل رہی تھی ایراق اور ایران کی قطر کے اور دوسرے ممالک کے سارے ملکوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ بھی پولیس دیپارٹمنٹ سے تعلیم رکھتے ہیں بھلے ہی وہ آفیشل لحاظت ہیں ان کو بھی پولیس سیننگ کرنی ہے کیونکہ حالات کسی وقت بھی پٹہ کھا سکتے ہیں لہذا پولیس دیپارٹمنٹ پوجھ کا دیپارٹمنٹ بارڈر سی چورٹی سب میں بہت سے لوگ ایسے تھے ہم لوگ ایسے لوگ تھے دو سو چالیس مولوی سے جو سی آئی ڈی دیپارٹمنٹ میں تھے ان کے ہاں دو سو چالیس مولویوں پر لازم ہو گیا کہ آپ فل ملیٹری ٹیننگ کریں نو مہینے ہم نے فل ملیٹری ٹیننگ کرکی ہے آپ میرا یہ جسم نہیں دیکھیں پوری فل ٹیننگ جیسے سوج کرتی ہے اس طریقے سے نو مہینے ان لوگوں نے ٹیننگ کی جن کی چپل دوسرے لوگ پیناتے تھے پہلے دن اسے نے اڑا کر کے پانچ کلومیٹر دوڑا دیا مولویوں کی حالت خراب ہو گئی دن میں تارے نظر آنے لگی ایک مولی صاحب دے حضر آباد کے انہوں نے کہا بہت سے محابرے سمجھ میں نہیں آتے اب سمجھ میں آگئے انہوں نے کہا وہ دن میں تارے نظر آنے سمجھ میں نہیں آتا تھا اب سمجھ میں آگئے وہ تارے نظر آنے لگتے تھے کمپریچر اتنا ہائی اس میں تارے نظر آنے لگتے تھے تو دراصل یہ ایک الگ تارے نظر آنے تو اس کے بعد اب بچارے فلسطین ترے تنہا ہو گئے اس درمیان میں فلسطین نے الگ ہونے کا ایک فائدہ بھی ہوا اب تو یہ بتا مجھا رہا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں رمضان اور بقیہ میں باقیدہ اعلان آتا تھا کہ فلسطینی فنڈ کے لیے اس میں اس ایکاؤن میں پیسے ڈالے جائیں فلسطینی فنڈ میں اس ایکاؤن کے لیے پہلے جائے رہے ہیں نائنٹ ایلیون کا جب واقعہ آیا اس کے بعد سے سارے ارد پر پابندی ہو گئی کہ آپ کسی قسم کا فنڈ ریز نہیں کرتے اور آج تک یہی قانون ہے کوئی فنڈ اب اس نام سے ریز نہیں ہوتا تھا ورنہ پہلے اخبارات میں دیلی دو تین جگہ ایروٹائیز ہوتی تھی ایک آنٹ نمبر لکھا ہوتا تھا کہ جس کا دل چاہے فلسطین کے فنڈ میں اس سے تو فلسطینیوں کا بچارے کا فنڈ بھی ختم ہو گیا اب فلسطینیوں کے لیے عربوں کی مدد بھی ختم ہو گئی کہ عرب خود جو ہے اس میں کیا ہو گئے گرفتار ہو گئے اس درمیان میں یہ حضرت یافیر ارفعاد صاحب جو تھے یافیر ارفعاد مندد تحریر فلسطینیہ انیس سو اچھاسی میں اقوام متحدہ تھی ستتر فیصد یافیر ارفعاد یا اس کے بعد کی قرارداد ہے کہ ستتر فیصد پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا بقیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اس قرارداد پر یافیر ارفعاد صاحب نے سیجنیچر کیا جب یافیر ارفعاد نے سیجنیچر کیا اور اس میں یہ تھا کہ مسئلے کو ٹیبل ٹاک کے دریئے حل کیا جائے گا اس پر بھی یافیر ارفعاد نے اس دفقت کیا اب یافیر ارفعاد نے جب دفقت کیا تو جو اخوان المسلمین کی بنائی ہوئی تنجیم الفتح کی اس نے نوٹس لی کہ یہ بندہ تو ان کی جھولی میں کلا گیا یادہ آپ اس سے کوئی چانسد نہیں ہیں یہ تو جو وہ کہیں گے وہ کریں گے لہٰذا یہاں تھے الفتح گروہ جب تو تھا تو فتح کا نام تو فتح ہی تھا تو فتح کے نام کو ریشترٹ کرا لیا یافیر ارفعاد صاحب جو آج بھی فتح کے نام پر محمود عباس صاحب حکومت کر رہے ہیں تو انہوں نے چاہ کیا وہاں سے حماس کے نام پر لیششن ہوا اور حماس وہاں سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اسی نظریے کو رکھا جب یافیر ارفعاد بنے تھے 1969 میں کہ مسئلے کا حل جہے وہ طاقت ہے لہذا حماس نے طاقت سے مسئلے کو حل کرنا چاہا ونیس سو اکیام نبے میں مذاکرات ہوئے اپرائیل کے ساتھ ونیس سو تیران نبے میں ساری باتیں ہوتی رہی بہرحال ونیس سو تیران نبے جواز دو ہزار میں اس نے طے کر لیا حماس نے کہ معاملے کا حل ایسے نہیں ہو پائے گا سلکتین ابھی یہ چلا جائے گا اور بیت المغزب بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا جب حماس نے یہ طے کیا تو اس کا نام انتفاضہ رکھا انتفاضہ اس کے پہلے بھی تحریک چلتوں کی تھی یہ انتفاضہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی حماس کے ہماس کے شپ کے اندر دو ہزار میں جب یہ شروع ہوا تو حماس میں وہ جگرے سے یہودیوں کے ناکو چلے کہ وہ آئے سی یہودی اور اقوام متحدہ دونے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اچھا حیثہ ہے کہ آپ کے نظریہ کے حامل والے زیادہ لوگ ہیں یا عباس محمود جو کہہ اسی درمیان میں دو ہزار چار میں جب انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر یہ الزام آیا کہ آپ جو نظریہ کے حامل ایسا ہے کہ الیکشن کرا لیتے ہیں تو سلسطین میں الیکشن کا اعلان ہو گیا دو ہزار چھے میں دو ہزار پانچ کے آخر میں اعلان ہوا دو ہزار چھے میں دو ہزار چھے میں جس سلسطین کے اُس علاقے میں الیکشن ہوا جو علاقہ یہودیوں کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ہماس کی پارٹی نے دو بٹے تین پر حکومت دو بٹے تین اصطر جس سے الیکشن میں جیت کرا گئی دیموکریسی انداز میں دیموکریسی انداز سے ہماس آئی جب ہماس آئی تو اب نتیجہ نکلا کہ سارا یورپ گھبرا گیا کہ یہ تو ہم نے سوچا تھا کہ سطح آئے گی اور یہاں پر آگئی کون ہماس اب انہوں نے کیا کیا کہ اس میں رکھنا ڈال کر کے فلسطیلی کو دو حصے میں تخصیم کر دیا ہماس لیڈر ان کا بن گیا پریسیڈنشپ ہو گئی پوری دنیا جو دیموکریسی 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 کا نعرہ مار دیا وہ جنہ ہماس کی لیڈرشپ اور ہماس کی پریسیڈنشل سپکو تقریم ہی نہیں کیا اور نتیجہ ہوا کہ عرب دنیا سے اتما انوالمنٹ کیا گیا عرب دی گھبر آئے ہماس سے ایسا نہیں ہے عرب دی گھبر آئے ہماس سے زیادہ ہماس کا سپورٹ عربوں نے بھی نہیں کیا اور درمیان میں اببہ نے اٹھا کر کے محمود اببہ کو پریسیڈنشل بنا دیا اور ان کو قانون لحاظ کے کوئی بھی چیز آتے میں حاصل یہ رہا کہ غبضہ انہوں نے نہیں چھوڑا غبضہ پر محمود اببہ اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی جو اس وقت غبضہ کے ان چار جہانیہ اسمائل انہوں نے اس علاقے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو دو ہزار چھے کے بعد دو ہزار آٹھ میں گویا کی انہوں نے اس کے درمیان میں بڑے حمل کیے انشاءاللہ زندگی نہیں تو ہم دو چلو ہی نہیں کہتا گھڑی